اسلام علیکم ایکسلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حدیقہ اروج ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں خود پیسے خرچ کرتے ہیں یا پھر دوستوں سے مانگ کے کھاتے ہیں پب جی کا یوت پہ کیا اثر ہو رہا ہے لاہوری ناشتے میں کیا کھاتے ہیں ناک میں اندھیرہ کیوں ہوتا ہے آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں اپنی جیب سے رقم نکالتے ہیں یا پھر مفتے پہ گزارا کرتے ہیں ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مفتہ لگ جائے لیکن اگر کبھی کبھی جیب سے خرچنے پڑ جائیں تو دل پہ آتھ رکھے خرچ لیتے ہیں مفتے یہاں پہ کبھی کبھی دوستوں کے پہلے سے بھی کھا لیتے ہیں پب جی کو بہت سارے ممالک میں ڈلیٹ کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں یہ ایک بہت مقبول گیم ہے پب جی گیم ہے آج کے لیے بہت سیمیس ہے پوری ورڈ میں اور اس کا یہی فیکٹ ہے کہ لوگوں کو بچے ہوتے ہیں سیڈنس کو ان کا دھیان بٹکاتی ہے ایڈکیشن سے دور رکھتی ہے پب جی ایک قسم کی ایڈکشن ہے بندہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ریکلور اپنی سٹیڈی اپنے آپ کو منٹین ہی رکھ سکتا پب جی بہت اچھی گیم ہے لیکن اصل میں نیو جنریشن کے لیے ٹائم ویسٹ بھی ہے بہت زیادہ پب جی میں ہمیں ایسے تو کھیلتا نہیں لیکن جو میرا بڑا بھائی ہے اور چھوٹا بھائی ہے یہ دن رات قسم سے انہیں کوئی پتہ نہیں کھانے کا کوئی پتہ نہیں کسی دوسرے کام کا ماما بھی ہر ٹائم انہیں گالیاں دیتی رہتی ہیں یہ پب جی کی جان نہیں چھوٹ ہے پب جی کی آج کا لیے اثرات ہے کہ لوگوں ہر ٹائم موبائل پہ لگے رہتے ہیں ان کے باس ٹائم نہیں ہوتا انہیں اگر کوئی ان سے بات بھی کرتا ہے تو وہ اپنی گیم میں مشروف رہتے ہیں لاہوری کھانے بہت مشہور ہیں اور ناشتے تو کچھ زیادہ ہی آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں صبح کے ناشتے میں دیکھیں نان چنے اور مرک چنے بہت اچھے ہوتے ہیں پراتھا رنڈے سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ پراتھا انڈا کھائیں اور فرش رہیں اور صبح میں ایک سیب ضرور لیں میری نظر میں تو صبح کا بہتری ناشتہ چائے پراتھا اور انڈا ہے لاہوریاں کا جو بہتری ناشتہ ہے زیادہ جو موسٹل پسند کیا جاتا ہے ہلوہ پوری اور مرک چنے جو وہ موسٹل زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں لاہوریوں کا سب سے بہتری ناشتہ تو پائے ہیں پائے کھاتے ہوتے ہیں بہت مشہور ہیں اور میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوتا ہوں لاہوریوں کا بہتری ناشتہ پائے ہیں پائے بہت چھوک سے کھاتے ہیں سارے لاہوریوں کا بہتری ناشتہ حلوہ پوری ہوتا ہے جی صبح کا بہتری ناشتہ میرے ہی صاحب سے لسی اور پراتھے ہونے چاہیے کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں انہوں پنجاب کا بسی کھانا ہی لسی اور پراتھے تو صبح کا بہتری ناشتہ نانچنے صبح کا بہتری ناشتہ ہوتا ہے حلوہ پوری ناک میں اندھیرہ ہوتا ہے لیکن یہ اندھیرہ کیوں ہوتا ہے پاکستان میں لائٹ پوری نہیں ہو رہی ناک میں لائٹس لگوا لیں بھئی ناک میں اندھیرہ کیا آپ لوگ کیا وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ لائٹ اندر نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی کیونکہ ناک کی شیپ ایسی ہے نا اگر ناک کو ایسے ہاں تو پھر لائٹ جاتی ہے ناک میں اندھیرہ کیوں ہوتا ہے سب کی ہوتا ہے مجھے کیا بدا ناک میں اندھیرہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ناک ہے یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیں ایکسلنٹ ٹی وی